السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو ونصلي على حصوله الكریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین امباد محترم بھائیو ودروہو دوستو تفسیر قرآن کی ہماری یہ 26 مجلس ہے بڑا افسوس ہو رہا ہے مجھے یہ بولتے ہوئے چونکہ اس کے بعد ہماری صرف چار مجلسیں بچیں گی اور میں ملیشیا سے خاص طور پر صرف تفسیر قرآن بیان کرنے کے لئے آیا ہوں میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تھا مجھے مختلف ملکوں سے دعوت آئی ہوئی تھی یوئے والوں نے بھی مجھے اس سال بلائے اللہ ہمارے تمیم آئی کی محبتوں کو بے انتہا قبول کرے ان کی بھی دعوت تھی کہ یوئے تشریف لائیے ان کے علاوہ مجھے اور بھی کچھ ملکوں سے لوگوں نے شعبان اور رجب کے مہینے سے دعوت دے رہے تھے لیکن چونکہ گزشتہ سال کا جو تجربہ تھا کہ میرے یوئے سفر کرنے کی وجہ سے ہماری تفسیر مکمل نہیں ہو سکی تھی تو میں نے سوچا کہ اس سال ایسا نہیں کرنا ہے آرام سے اتمنان سے پورے مہینے کی تفسیر بیان کریں گے اور میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کرتا ہوں الحمدللہ بہت ہی اتمنان سے ہماری اس سال کی تفسیر بیان ہوئی اور اب جو بچے ہوئے چار دن ہیں اس میں بھی میں یہی دعا کرتا ہوں کہ ہماری تفسیر قرآن آرام سے اتمنان سے مکمل ہو اور رمضان کے بعد بھی میں آپ لوگوں کو بار بار یاد دلاتا رہوں گا کہ دیکھو تفسیر قرآن کو سنو یہ بہت محنت سے میں بیان کرتا ہوں کئی کئی کتابوں کا مطالعہ اس کے لیے کرنا پڑتا ہے اب ہمارے شیئر مارکٹ کے اور دیگر موٹیویشنل جو ویڈیوز ہوتے ہیں وہ سب چیزیں پڑی ہوئی ہے تو وہ دماغ میں باقی رہتی ہے اور وہ چلتے پھرتے میں کہیں پہ بھی کسی بھی ویب سائٹ کے اوپر دیکھ لیتا ہوں تو اس میں مجھے اتنا پرابلم نہیں ہوتا ہے اس عنوان پہ میں روز تین ویڈیوز بنا کے چینل پہ ڈال سکتا ہوں اس میں اتنا ہم already research کر کے بیٹھیں لیکن تفسیر قرآنے کا ایسی چیز ہے کہ جب بھی میں اس کو بیان کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں اس سے پہلے میں کئی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو authentic تفسیر پہنچے authentic ترجمہ پہنچے کیونکہ یہ قرآنے کریم کا مسئلہ ہے شیئر مارکٹ کا مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں آپ روز تین ویڈیوز بنا کے ڈال سکتے ہو تو یہ جو آیت ہے آج جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہوں یہ چوبیس وے پارے کی آیت ہے سورہ زمر کی دیکھو اس آیت کو منتخب کرنے کا بھی ایک reason ہے میرا اس کی بھی ایک وجہ ہے اور وہ وجہ یہ ہے نا کہ مسلمانوں میں بہت زیادہ مایوسی آج کے زمانے میں میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگ اللہ کی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں اب اسی رمضان کے مہینے میں مالگاؤں شہر میں چھے لوگوں کے خودکشی کا واقعہ مجھے سننے کے لئے ملا دیگر اور بھی بہت سارے علاقوں سے ایسی خبریں آتی رہتی ہیں سال بھر میں گزشتہ دنوں میں ہم نے اور بھی کئی علاقوں سے ایسی خبریں سنی بہت سے لوگ ڈپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں بہت سارے لوگ اسٹریس میں چلے جاتے ہیں خاص میں نے اسی لئے اس آیت کو منتخب کیا کہ بھائی اللہ کی ذات سے مایوس منت ہو آپ کے حالات کیسے بھی ہو آپ کتنے بھی گنہگار ہو بڑے سے بڑے تب بھی آپ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہو اچھا اس میں ایک پرابلم یہ بھی ہوتا ہے ہمارے آج کے زمانے میں ہمارے بہت سارے خطیب اور ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں انہوں نے دین کو اتنا مشکل بنایا ہوا ہے ایک مسلمان وہ ایک سادھی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ہم نے کئی ایسی چیزیں فارمال ایٹیز دین کے اندر پیدا کر دی ہوئی ہے اس کو لگتا ہے یہ سب کرنا ہی پڑے گا بہت سے مستحب آمال کو ہم نے فرائض اور واجبات سے اوچھا درجہ دے دیا ہوا ہے تو بعض اوقات لگتا ہے میں نے اگر ایسا نہیں کیا تو میں تو جہاننوں میں ہی جل جاؤں گا جیسے میں نے اس دین کے تفسیر کے اندر کہا کپڑوں کا مسئلہ ہے کاروبار کے مسائل ہے آج میں آپ کو انشاءاللہ موٹے موٹے انداز میں دین مجھے ایکچوال میں یہ بہت سارے ملکوں کا میں نے سفر کیا میرے سمجھ میں یہ آیا بھائی ہم لوگ دین کو جتنا آسان بنا کر امت کے سامنے پیش کریں گے اور دوسری قوموں کے ساتھ میں تو لوگ ایمان میں داخل ہوں گے ہم نے اپنے ہی جگہ پہ اتنا مشکل بنایا ہے کہ ہمارے اپنے نوجوان جو ہے وہ جھوٹے نبیوں کا شکار بن رہے ہیں وہ مرتد ہو رہے ہیں ایک مسلم بن رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ ہم نے ایک عجیب و غریب اسلام ان کے سامنے پیش کیا ہوا ہے درائیا ہم نے امت کو اس طریقے سے تو اسی لئے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادیہ اللہزین اصرفوا علا انفسیہم لا تقنطو من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الدنوب جمیعا انہو ہوا غفور الرحیم صدق اللہ العظیم اب اس کا شان نوزول اس کا ترجمہ دھیان سے سنو آپ دیکھو اس کے ترجمے میں کتنی غصاعت ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے اے میرے بندوں جنہوں نے خفروں شرک کر کے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہے اور تم خدا کی رحمت سے نا امید اور مایوس مت ہو اور یہ خیال نہ کرو کہ ایمان لانے کے بعد غزشتہ کفر و شرک پر معاخضہ ہوگا سو یہ بات نہیں بلکہ بالیقین اللہ تعالیٰ اسلام کی ورکت سے تمام غزشتہ گناہوں کو چاہے وہ کفر و شرک ہی کیوں نہ ہو معاف فرما دے گا واقعی وہ بڑا لیکن تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا بھلے تم نے کفر کیا ہو بھلے تم نے شرک کیا ہو لیکن اب جب تم ایمان میں داخل ہو گئے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اس لئے اللہ کی ذات سے مایوس مت ہونا اس لئے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور بڑی رحمت والا ہے اب دیکھو اس کا جو شان نزول ہے شان نزول بھی ہم آپ کو پڑھ کر بتاتے ہیں اس آیت کا جو شان نزول ہے حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے یہ تابعی تھے اسی لئے میں کبھی بھی تابعین کا نام آتا ہے تو آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے دل میں انبیاء علیہ السلام ان کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ و اجمعین اور ان کے بعد جو تابعین اور تبے تابعین ہیں ان کی عظمت ان کی محبت ہمارے دل میں ہونا چاہیے قربانیاں ہیں بھائی لوگوں کی اس لئے میں کہتا ہوں ہمارے آج کے زمانے میں جو لوگوں کی ڈھیریاں اسی ہو چکی ہیں اور دسترخان کے اوپر ان کو پچیس قسم کی نعمتیں ہیں ان کی کوئی قربانی نہیں ہے دین کی خاطر ان کی تو نزاکتیں ہیں ان کے تو نخرے ہیں انہیں نے تو دین کا استعمال کیا اپنی پوزیشن منانے کے لئے قربانیاں تو تابعین کی ہے صحابہ کی ہے انبیاء کی ہے عبدے کو قربانی حضرت سعید ابن جبائر کی ان کو بیت اللہ کے سامنے زباہ کر دیا حجاج ابن یوسف نے واقعہ تفصیلی ہے وہ حضرت سعید ابن جبائر کا وہ ہم پھر کبھی انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے تو سعید ابن جبائر جو ہے یہ بہت بڑے تابعی ہے بڑی قربانیاں ہیں ان کی یہ حضرت عبداللہ ابن افاس رضی اللہ عنہما کے شاگرد تھے تو یہ اپنے استاد مہترم حضرت عبداللہ ابن افاس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ناحق قتل کیے اور ایک دو لوگوں کے نہیں کیا ایسے بہت سارے لوگوں کے کیے اور زینہ کا انتقاق کیا اور بہت کیا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں وہ ہے تو بہت اچھا آپ کا جو دین ہے نا دین بہت اچھا ہے ماشاءاللہ لیکن فکر یہ ہے کہ جب ہم اتنے بڑے بڑے بناہوں کا ارتعقات کر چکے ہیں اب اگر ہم مسلمان بھی ہو گئے تو کیا ہماری توبہ قبول ہوں گی بہت آپ بول رہے ہیں کہ میرے دین کو قبول کرو ٹھیک ہے ہم قبول کرتے مگر ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے ہیں ہم نے کئی لوگوں کو نہاں قتل کر دیا چوریاں ڈکائتی لوٹ عام تھی اس زمانے کے اتر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پھر یہ آیت نازل کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جو اس وجہ سے ایمان میں داخل نہیں ہو رہے ہیں یا اسلام نہیں قبول کر رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم نے ایمان قبول کیا اسلام قبول کیا پتہ نہیں ہمارے گناہ معاف ہوتے گا نہیں ہوتے آپ ایسے تمام لوگوں کو خوش قبری سنا دو اور ان لوگوں سے یہ کہو اے لوگو اے اللہ کے بندوں بھلے تم نے اپنے اوپر کترہ بھی بڑا ظلم کیا ہوا ہے لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا نا امید مت ہونا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے بڑی رحمت والا ہے اور بڑے گناہوں کو وہ بخشنے والا ہے اب میں آپ کو ایک اور اس آیت کے شان نزول میں میں نے ایک اور واقعہ بھی پڑھا ہوں سیرت کی کسی کتاب کے اندر سیرت کی ایک کتاب میں میں نے پڑھا تھا کہ تین صحابی حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت تو عثمان ابن تلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ تینوں صحابہ اب یہ جو تینوں حضرات ہیں ابھی تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے بلکہ یہ مشریکین کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے حضرت عثمان ابن تلہ جو ہے یہ تو بیت اللہ کے متولی تھے اور آج بھی ان کے خاندان میں وہ سلسلہ چل رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکت المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے اس سے پہلے آپ نے ارادہ کیا کہ چلو میں بیت اللہ میں دو رکات نماز پڑھ لیتا ہوں تو آپ انہی حضرت عثمان ابن تلہ کے پاس میں گئے یہ تو بڑے سردار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عثمان میں بیت اللہ میں دو رکات نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کہا کہ میری طرف سے اجازت نہیں ہے اب اللہ کے نبی مایوس ہوئے اور آپ نے دیکھے کہ عثمان کو اللہ تعالی نے یہ رائڈ دیا ہے اس کے پاس میں چابیاں ہیں لیکن وہ آپ کو اجازت نہیں دے رہا ہے آپ نے حضرت عثمان ابن تلہ سے کہا عثمان وہ دن بھی کیا دن ہوگا جب جہاں پہ تُو کھڑا ہے وہاں پہ میں کھڑا رہوں گا اور جہاں پہ میں کھڑا ہوں وہاں پہ تُو کھڑا رہے گا بیت اللہ کی چابیاں تیرے ہاتھ میں نہیں ہوں گی میرے ہاتھ میں ہوں گی تو حضرت عثمان ابن تلہ نے کہا وہ دن عربوں کے زلت کا دن ہوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتنا کہا اور آپ وہاں سے روانہ ہو گئی تو یہ حضرت عثمان ابن تلہ جو ہے بیت اللہ کے متولی تھے اور ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا اچھا یہ وقت کون سا تھا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سلح حدیبیہ کے بعد کا وقت تھا کیونکہ سلح حدیبیہ کے موقع پر جو شرطیں لکھائی گئی تھی ان میں تین شرطیں تو مسلمانوں کے اوپر جو ہے ایسی ایسے یعنی ون سائیڈ شرطیں تھی وہ کہ اس سال تم لوگ عمرہ نہیں کروں گے واپس جانا پڑے گا جبکہ بیت اللہ سامنے ہیں وہاں سے واپس بھیج رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا پھر دوسری شرط اگلے سال جب تم عمرہ کے لئے آؤں گے تو تین دن سے زیادہ رکیں گے نہیں اس کو بھی آپ نے قبول کر لیا تیسری شرط کوئی بھی مسلمان اگر وہ مدینہ تل منورہ سے مکہ واپس مکہ آتا ہے تو اس کو واپس مدینہ نہیں بھیجا جائیں گا لیکن مکہ سے کوئی بھی مدینہ آتا ہے تو اس کو واپس مکہ بھیجنا پڑے گا اب یہ ایک دم ون سائل شرط تھی صحابہ نہیں چاہتے تھے لیکن اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو بھی قبول کر لیا ایک شرط آپ نے اپنی طرف سے لکھائی کہ ہمارے تمہارے درمیان میں دس سالوں تک کوئی جنگ نہیں ہوگی تو مشریک انہیں کہا بہت اچھی بات ہے اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے جنگ نہیں ہوگی ہم کو قبول ہے اور پھر اس کے اوپر بازاقتہ جو ہے معایدہ تحریری طور پر لکھا گیا سلیہ ہدیبیہ کا اس وقت میں بہت سارے لوگ مکہ سے ہدیبیہ آتے تھے اللہ کے نبی سے بات کرنے کے لئے اور بہت سارے لوگ ہدیبیہ سے مکہ جاتے تھے جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ علیہ وسلم تو اروہ ابن مسعود یہ مشریکین کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تھے بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئے تھے یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگے مہائدے کی بات کرنے کے لئے بار بار تو اس وقت میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کو ابزرو کیا غور کیا اس کے اوپر اور وہ ساری چیزیں یہ مشریکین کو جا کر سنانے لگے انہوں نے کہا اے سردارانِ قریش میں قیسر و قسرہ کے محلوں میں گیا ہوں میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے محل دیکھے ہیں لیکن یاد رکھو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان سے جتنی محبت کرتے ہیں اتنی محبت کرنے والا میں نے کسی کو بھی نہیں پایا وہ جب بات کرتے ہیں تو سارے صحابہ ایک سو ہو کر ان کی باتوں کو سنتے ہیں وہ عضو کرتے ہیں تو ان کے عضو کے پانی کو اپنے چہروں کے اوپر ملتے ہیں وہ تھوکتے ہیں تو ان کا تھوک تک اپنے بدن کے اوپر ملتے ہیں ایسا محبت کرنے والا نہ میں نے قیسر اور کسرہ کے محل میں دیکھا اور نہ ہی دنیا کے کسی بادشاہ کے تو یہ جو بات تھی نا اس کا امپیکٹ پڑا ان کے اوپر اثر پڑا مشرقین کے دلوں کے اوپر حالانکہ بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیہ حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا اس پہ دستخط کر کے مشرقین کی ساری شرطوں کو قبول کر لیا لیکن شاعر کہتا ہے کہ قاتل بہت زلیل ہوا سر اتار کر اور ہم نے دلوں کو جیت لیا جنگ ہار کر اور جیت کیسی ملی مشرقین کے دلوں پہ ایک امپیکٹ پڑا ایک اثر پڑا اور اسی کا یہ امپیکٹ تھا اسی کا یہ اثر تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان بن طلحہ اور حضرت عمر بن عاز یہ تینوں جو تھے آپس میں ایک دوسرے کے دوست تھے تو تینوں نے آپس میں ایک دوسرے سے مذاکرہ کیا اور تینوں نے ایک دوسرے سے یہ کہا تو میں نے حضرت عثمان بن طلحہ کا تو بتائے آپ کو حضرت خالد بن ولید کون تھے یہ وہ صحابی تھے احد کے موقع پر جو مسلمانوں کو ناکامی ہوئی بعد میں وہ صرف اور صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے کیونکہ یہ مشرقین کے لشکر میں تھے انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ اور ان کے ساتھ میں جو پچاس لوگوں کی جماعت کو وہ تیکڑی کے اوپر بٹھایا ہوا ہے وہ پوری جماعت میدان میں آ چکی ہے اور اس طرف سے جو ہے پورا علاقہ خالی ہے انہوں نے ایک میل کا چکر لگایا اپنے ساتھ میں سو ہڑ سواروں کو لے کر اور اسی جگہ سے انہوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا حالانکہ کامیاں بھی مل چکی تھی مسلمانوں کو سب خوشیاں منا رہے تھے اور مشرقین کا جو لشکر ہے وہ تیتر بیتر ہو چکا تھا لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو چکر لگا کے وہاں سے آئے اور انہوں نے اس طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے دبا دیا پہاڑیوں کے درمیان میں تو ابو سفیان کا جو لشکر بھاگا ہوا تھا وہ لشکر بھی واپس لوڈ گیا اور وہ پورا کے پورا لشکر بھی واپس آیا اور واپس آنے کے بعد میں انہوں نے مسلمانوں کو پہاڑوں کے درمیان میں دبا دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اس میں شہید ہو گئی اور صرف آپ کے دندان شہید نہیں ہوئے بنکہ ایک بہت بڑی تعداد تھی صحابہ اکرام کی جن میں حضرت حمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بھی تھے اور حضرت مصابی بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بھی تھے سارے صحابہ اس میں شہید ہوئے اور وہ جو منظر تھا جس میں صحابہ اکرام کی ناشوں کو احد کے میدان سے اٹھایا جا رہا تھا بہت ساری ناشے جو ہے وہ پارا پارا ہو چکی تھی تو وہ حضرت خالید بن وحید تھے اور صرف مشرقین کی طرف سے نہیں بلکہ مسلمان ہونے کے بعد جنگ موتہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حریصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ ان تینوں کو لشکر کا امیر بنایا اور کہا کہ ان کے شہید ہونے کے بعد پھر مسلمان کسی اور کو اپنے مشورے سے طے کرنا تب انہوں نے حضرت خالید بن ولید کو جب امیر لشکر طے کیا تو یہ جو تین ہزار کا لشکر تھا یہ تین لاکھ کے لشکر کا مقابلہ کر رہا تھا وہاں سے آپ جو ہے یہ تین ہزار کو محفوظ اور جو وہ جو لشکر تھا تین لاکھ کا اس کے داٹ کھٹے کر آگے جو ہے مدینہ کی طرف ان کو بحفاظت واپس لے کر آگئے ہیں تو وہ حضرت خالید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بعد کے زمانے میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جو فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا حضرت خالید بن ولید کا وہ اسلامی ہے جو جتنا بھی جو فتوحات کا پرچم لہ رہا تھا وہ مسلسل آگے بڑھ رہے تھے تو وہ حضرت خالید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کئی ملکوں کو فتح کیا تو یہ تینوں صحابہ جو ہے بڑے عظیم الشان صحابہ تھے بڑی قربانیاں تھیں ان کی لیکن یہ ایمان میں کیسے داخل ہوئے ہم جو بیان کر رہے ہیں ان کے ایمان میں داخل ہونے کا قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں اب یہ جو تینوں ہیں مکت المکرمہ میں انہوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا چلو ملے یار مدینہ المنورہ چلتے ہیں اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیتے ہیں ہم نے اتنے سالوں تک ان کے ساتھ میں لڑے اور اتنے سالوں تک ہم نے جو ہے ان کی مخالفت کیے ان سے مقابلہ آرائی کیے مگر اللہ تعالی نے سینے کے اوپر ان کے دین کو کھول دیا چلو مکت المکرمہ سے مدینہ المنورہ چلتے ہیں اب یہ تینوں مدینہ المنورہ پہنچے ہیں اور مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا حضرت عمر بن عاصر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کیچ دیا تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایسا کیوں کیا کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گیرنٹی چاہتا ہوں میں زمانت چاہتا ہوں اس بات کی کہ اگر میں ایمان کو قبول کر لوں تو اللہ تبارک و تعالی ایمان میں داخل ہونے سے پہلے کہ میری ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا ساری خطاؤں کو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا جتنے بھی میری خطائیں ہیں اور جتنے بھی میرے گناہ ہیں تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر اسلام اسلام سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے یعنی سارے کے سارے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں جیسے ہی آدمی ایمان میں داخل ہوتا ہے تو ایمان میں داخل ہونے کے بعد ایسے معصوم ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی والدہ محترمہ کے بطن سے اس نے جنم لیا ہے جیسے ایک معصوم بچہ ہوتا ہے جس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا وہ بے گناہ ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے ایسے ہی ایسا انسان بھی معصوم ہوتا ہے جس نے ایمان کو قبول کیا یا جس نے اسلام کو قبول کیا اللہ تعالیٰ اس کے ایمان اور اسلام کو قبول کرنے سے پہلے کہ سارے خطاؤں کو درگزر کر دیتا ہے اور پھر فرمایا کہ عمر ہجرت ہجرت سے پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے اب کسی انسان نے ہجرت کیا اور ہجرت سے پہلے کے اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہوں کو معاف کرا دیتے ہیں اور ایسے ہی حج حج سے پہلے کے سارے گناہوں کو یعنی یہ جو حاجی ہوتا ہے جب وہ حج کر لیتا ہے تو عرافات کے میدان میں قیام کرنے کے بعد جب وہ اگلے دن قربانی کر لیتا ہے بڑے شیطان کو کنکریاں مار دیتا ہے اور اس کے بعد میں جب وہ حلق بنا لیتا ہے تو اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے بھی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اب وہ حجی بن گیا اب اس کے ذمہ جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ بھی جو ہے ایسے ہی معصوم ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا معصوم بچہ ہوتا ہے تو دیکھو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحیم اور کریم شاہد تو ہوتا یہ ہے کہ ہم اسلام جو ہے نا یہ بہت بہت آسان ہے ہمارے زمانے میں اتنا لوگوں کو ڈھرایا جاتا ہے اللہ کی ذات سے یعنی لوگوں کو جو ہے نا ایسا بدگمان کر آیا جاتا ہے یہ جو آج کل کے نوجوان جو ایکس مسلم من جاتے ہیں اور آج کل دوسرے جھوٹے نبیوں کے نرغے میں جو آ جاتے ہیں اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے ہم آسانی والا اسلام امت کے سامنے پیش نہیں کرتے ہیں ہم امت کو آسان آسان اسلام نہیں بتاتے کہ دیکھو ایک مسلمان ہونا اتنا آسان ہے آپ جیسے رہتے ہو آپ ویسے رہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر ایسا کوئی زبردستیاں نہیں کی ہے جیسے میں نے اس سے پہلے واقعہ بتایا کہ وہ ایک نوجوان نے شرٹ اور پینٹ پہنا ہوا تھا تو ایک صاحب نے مسجد میں ہی اس کا گریبان پکڑ لیا یہ جو گریبان ہوتا ہے اس کو ایسا جھٹنے لگے اور اس کو کہنے لگے اتار یہ یہودیوں کا تپڑا اور یہودیوں کا لباس وہ نوجوان کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں اور بزرگان دین کے زمانے میں لوگوں کی اصلاح ایسے ہی کی جاتی تھی یعنی آپ سوچئے اس طریقے سے تو نوجوانوں کو کیا لگتا ہے بھائی بھارتیے کرتا پہنوں گا تو ہی میں مسلمان باقی رہوں گا ایسا نہیں ہے آپ کے لیے ریشم کا لباس ناجائز ہے آپ کے لیے ناف سے اوپر کا لباس آپ نہیں پہن سکتے ہو اس کے علاوہ جو لباس آپ کو پہننا ہے جو بھی لباس آپ کو پہننا ہے وہ لباس آپ پہن سکتے ہو مسلمان کے لیے شرط یہ ہے بھائی آپ کے صبح سے لے کے رات تک کے جو اعمال ہے اس میں اللہ کا حکم اس کے نبی کا طریقہ ہو ہر چیز کے اندر آپ یہ دیکھو نمازوں کا وقت ہو گیا اب نماز آپ کے اوپر فرض ہے اب نماز میں بھی دیکھو کتنی آسانی آئے آپ اگر مسافر ہے تو سفر میں آپ کے لیے جو چار رکعات والی نماز تھیں جیسے زہر ہے عصر ہے اور عشاء ہے وہ چار کی جگہ آپ کے لیے اب دو کر دی گئی ہے اب آپ دو رکعات نماز پڑھئی ہیں اب سفر کے اندر یہ بھی احادیث سے ملتا ہے اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے جو ماننے والے ہیں اور دوسرے مسالک کے جو ماننے والے ہیں ان کے یہاں پہ جمع بین السلاتین کی بھی سہولت ہے دو نمازوں کو ایک جگہ پہ وہ لوگ جمع کر سکتے ہیں زہر کا وقت ہو گیا عصر کی بھی نماز انہوں نے پڑھ لیے اب بے فکر ہو گئے مغرب کا وقت ہوا اس کے بعد معیشہ کی بھی دو رکعات پڑھ لیے اب بے فکر ہو گئے کتنی سہولت دی شریعت میں آپ کو سفر کے اندر بھی ماشاءاللہ آپ بے فکر اب نماز تو فرض ہے وہ تو آپ کو ہر حالت میں پڑھنا پڑھیں گی مسافر ہے آپ سفر میں یہ سہولت دی مریض ہے آپ آپ کو جو ہے ٹائفائیڈ ہو چکا ہے بخار ہو چکا ہے سردی کا موسم ہے اور ڈاکٹر نے آپ سے یہ کہا کہ بھائی آپ جو ہے پانی کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں اب آپ اگر یہ سمجھوں گے کہ نہیں میں تو تھنڈے پانی سے ہی وضو کروں گا یہ آپ کا تقوی نہیں ہے یہ آپ کی جہالت ہے یہ آپ کا انپڑپن ہے اس لیے کہ شریعت نے آپ کو پہلے ہی تیمم کی اجازت دی ہے اگر آپ مسافر ہو اور آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے یہ آپ مریض ہے اور ڈاکٹر نے آپ کو جو ہے پانی کا پرہز کہا جو آپ کی جان کے لیے دشمن بنا ہوا ہے تب ایسی حالت میں تیمم کرنا لازمی اور واجی بھی ہے آپ کے لیے اس لیے کہ شریعت اسلامیہ جو ہے وہ آپ کے جان کی حفاظت اس کی سب سے بڑی اہمیت ہے شریعت کے نزدیک اسی لیے شریعت کے اندر یہاں تک ہے مسائل کے اندر آپ نماز پڑھ رہے ہو اور آپ نے دیکھے کہ ایک آدمی نابینا ہے جس کو نظر نہیں آتا ہے اور وہ راستے سے گزر رہا ہے اور سامنے کونہ ہے اور اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں وہ انسان کونے کے اندر نہ گر جائے تو آپ کو نماز ٹوڑنے کا حکم دیا گیا ہے کیوں انسان کے جان کی اہمیت ہے اور ہمارے یہاں ہم نے یہ مسائل جب امت کو نہیں بتائے تو ابھی دو روز پہلے کا واقعہ ہے کسی نے مجھے میسیج کر کے بتایا کہ مفتی صاحب ہمارے اپنے شہر میں ایک نوجوان جس کی عمر صریف تیس سال تھی گرمی کی شدت ہے اور شدت والے گرمی کے اندر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے اس سے کہا کہ بھائی تیرا جسم کا جو شوگر ہے وہ کم ہو چکا ہے اس لئے فوراں اپنا روزہ توڑ اور شوگر کا استعمال کر اس نوجوان نے انکار کیا اور افتار سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا اب اگر کوئی یہ کہے گا یہ تقویٰ تھا تو میں کہوں گا یہ سراسر جہالت تھی اس لئے کہ شریعت نے جب آپ کو اس چیز کی اجازت دی ہوئی ہے آپ مریض ہے آپ کا جو ہے ڈی ہائیڈریشن آپ کو ہو چکا ہے اور ڈاکٹر جب آپ کو کہہ رہا ہے اب آپ کے اوپر جان کی حفاظت فرض ہے تو آپ کو اپنی جان بچانا پڑیں گی آپ کو اپنی جان بچانا پڑیں گی ایسے ہی بہت ساری جگہ پر ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے آپ دعوت کے اندر کھانا کھا رہے ہیں اب تھال میں کسی نے جو ہے ہمالیہ پاڑ کے جیسا چاونوں کا کپا لگا دیا ہوا ہے اب آپ نے جتنا آپ کا پیٹ تھا اتنا کھائے آپ پیچھے سرک گئے آپ دو چار مستی وہیں پہ پیدا ہو گئے یہ آپ کو صاف کرنا پڑیں گا کیوں وہ نے یہ سنت ہے اب آپ بول رہے ہیں بھائی میرا پیٹ تو بھر گیا اب اس سے بڑی سنت یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا اسی وقت میں تنابل فرماتے تھے جب شدت کی بھوک لگی ہوئی ہوتی تھی اور اس وقت تمہیں چھوڑ دیتے تھے جب کچھ بھوک باقی رہ جاتی تھی اب ہمارے یہاں جو دھیریاں پڑ رہی ہے اس کا ایک ریزن یہی ہے کہ تھال میں پہلے ہی ہمالیہ پاڑ کے جیسا کپا لگا دیتے اور بعد میں پھر یہ فتوے دیتے بڑھتے کہ تھال کو ساف کرو اب اس کو ایسا رگڑ رگڑ کے ایسا چاٹ چاٹ کے پورا ساف کرنا پڑے گا تو آدمی کے پیٹ میں گنجائش نہیں ہے پھر بھی وہ ٹھوس رہا ہے پھر بھی وہ ٹھوس رہا ہے اب وہ ٹھوستے ٹھوستے جو ہے دھیریاں آگے بڑ رہی ہے اور صحابہ کے جیسے پھر اس کے اندر وہ ایسے نہ جذبات باقی رہ رہے ہیں نہ وہ ایسی جفا کشی باقی رہ رہی ہے نہ وہ ایسا قربانی اور مجاہدے والا مزاج باقی رہ رہا کیوں کھانے کو ہی اسلام سمجھے ہم نے آپ دیکھو نہ مسلمانوں کے چینلوں پر دیکھو آپ جا کر جو آپ کو ترہ ترہ کے کھانے کے پکوان ایسا لگتا ہے کہ بس شریعت کے اندر سب سے بڑی چیز ہم نے اسی کو سمجھ لی ہے کھانا پینا اور ہمارے پورے بازار کھانے پینے کی چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں یہی ہمارے نزدیک اسی کو ہم نے مقصد بنا لیے اور وہ جو مقاسد سے صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ علیہ و اجمائین والے وہ ہمارے زندگیوں سے ختم ہو چکے ہیں اس کے لیے دین آسان بنا کر پیش کرو دیکھو کتنی اساعت ہے اللہ کے یہاں پہ اب ہمارے یہاں تو کسی کو کافر قرار دینا کسی کو اسلام سے خارج قرار دینا کسی کو منہگار بولنا منافق بولنا فاسق بولنا فاجر بولنا وہ تو ہلسل کے بھاو میں ہو چکا ہے جیسے ہم خود ہی دین کے ٹھیکے دار ہے گتے دار ہے ذمہ دار ہے نوجوانوں کو ہم آسانی والا اسلام نہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی ذات اتنی رحیم ہے اتنی کریم ہے بھلے تم نے پچاسو گناہ کیے ہوئے ہو آپ مسجد میں آؤ حضور کرو نماز پڑھو اللہ ان دور اکات نمازوں کی برکت سے تمہارے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا ناؤمید مت ہو اللہ کی ذات سے آپ ایسا بتاؤ نوجوانوں کو جب نوجوان اس طرح سے سنیں گے تو مسجدوں سے جڑیں گے اگر افسوس کی بات یہ ہے ہماری بد اخلاقیاں ہماری بد کرداریاں ہماری وجہ سے لوگ مسجدوں سے دور ہو رہے ہیں میں قطر میں تھا وہاں پہ ایک صاحب میرے سے ملاقات کے لیے آئے میں نے اس سے پہلے یو ای کا واقعہ سنایا تھا ایسے ہی سیم لوگ مجھے قطر میں بھی ملے کئی لوگ ملے انہوں نے کہا مفتی صاحب ہم انڈیا واپس جانا پچھاتے میں بنا رہے بھائی کائپو جاتے انڈیا میں آپ کو مسجدوں میں پچاسو مفتی ملیں گے نوجوان اگر ادھر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو دس بولیں گے یہاں کیوں ہاتھ باندھ رہا توپی کے بغیر پڑھ رہا ہے تو پچید بولیں گے کہاں سے کیوں نہیں پینا رہے نماز پڑھ رہا ہے جیہالت انپڑپن اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے بہت سارے نوجوانوں نے بزن ہو کر مسجدوں میں نماز پڑھنا چھوڑ دیئے کیوں ایک سے ایک مفتی ہے وہاں پہ فتوے دینے والے آسانی والا اسلامی نہیں بتا رہے ہیں ہم کو اس چیز کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ نوجوان مرتد ہو رہے ہیں نوجوان دوسروں کے نرگے میں جا رہے ہیں اس کی فکر نہیں ہے ہم ہم کو اپنے مسلک کی فکر ہے ایک کسی نے آمین کہا ایک مسجد کے اندر امام صاحب تیش میں آگے اور کھڑے رہے کے انہوں نے آدھے گھنٹے کی تقریر شروع کر دیئے وہاں پہ اور اپنی دلائل شروع کر دیئے انہوں نے کہ آمین بل جہر کہنا چاہیے یا بسر حالانکہ وہ ایک مستحب ہے جس کو بولنا ہے زور سے وہ زور سے بولے جس کو خاموشی میں بولنا ہے وہ دونوں کا اپنا مسئلہ ہے اس میں کوئی قیامت میں آپ سے پوچھ نہیں ہوں گی مگر چونکہ ہمارے یہاں پہ لڑائی جھگڑے ہم نے اسی کو اصلی دین اسی کو سمجھ لی ہے اب نوجوان انہی مسئلوں میں اُلچے ہوئے ہیں اب انہی مسئلوں پہ دلائل کے اوپر جو ہے بہی سو مبائسے ہوتلوں میں ہو رہے ہیں کھانے کے میز پر ہو رہے ہیں گھروں کے اندر ہو رہے ہیں دو بھائیوں میں جھگڑے ہو رہے ہیں پائٹنگ ہو رہی ہے اسی مسئلے کو لے کر کیوں اس کیوں ہم نے اریجنال اسلام سمجھ لی ہے جبکہ اس مسئلے کو اگر ہم اگنور اور نظر انداز کر دیتے ٹھیک ہے جس کو آمین بولنا ہے زور سے بولو جس کو آہستہ بولنا ہے آہستہ بولو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں اس کے لیے اتنا تم ایریٹیٹ ہو جاؤں گے ایسا تم اس کے لیے اپنا بی پی ہائی پر کر کے لے لوں گے تو پھر یہ مسائل تو پیدا ہوں گے ہی امت کے اندر تو اس کے لیے اس آیت میں جو ہے نا میں نے آج جو خاص طور پر اس آیت کا جو انتخاب کیا وہ آپ کو یہی بتانے کے لیے مایوس مت ہو اللہ کی ذات سے مایوس مت ہو ایک مرتبہ جب تم نے رجوع کر لیا اللہ سے اب اللہ سے جڑے رہو بہت آسان ہے دین بہترین کاروبار کرو کروڑ پتی بننا کوئی اسلام میں منان نہیں ہے یہ بہت ساری روایتیں گھڑی ہوئی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ والی جو روایت اکثر بیانوں میں لوگ بولتے ہیں بولے وہ پانس سو سال بات جہاننو جو وہ ہے جو جندت میں ڈالے جائیں گے سراسر گھڑی ہوئی روایت ہے یہ اور پیروں کے بھل گھسیٹتے ہوئے جنت میں کس نے بنا بھائی تم کو یہ سب گھڑی ہوئی روایتیں ہیں اللہ عبد الرحمن بن جوزی رحمت اللہ علی نے ایسی روایتوں کو کتاب الموضوعات کے اندر لکھا ہوا ہے وہ کتاب کا نام ہی ہے کتاب الموضوعات یعنی وہ حدیثیں جن کو گھڑا گیا ہے کروڑ پتی بنو بالکل شریعت میں منع نہیں ہے لیکن مال کے حقوق ادا کرتے ہوئے مال کے حقوق کیا ہے سال میں پابندی سے زکاة نکالو اس میں صدقات ادا کرو خوب محلت کرو منع نہیں ہے شریعت کے اندر اسلام یہ چاہتا ہے کہ تمہیں ایک بہترین لائف جی ہو آسان کر کے بتاؤ ہمارے ہاں آسان تو کیا کریں گے ہم چند لوگ کھڑے ہوئے تھے ایک نوجوان نے تذکرہ شروع کیا بولے یار میں سی اے بننا چاہتا ہوں فوراں ایک مفتی نے وہاں پہ فتوہ دے دیا سی اے بننا تو حرام ہے بولے ناجائز ہے کیونکہ اس میں حساب کتاب کیوں تیرے باپ کی شریعت ہے کسی نے کہا کہ بھی قوم کرنا حرام ہے ناجائے کیوں تیرے باپ کی شریعت ہے تیرے اببہ جاننے جو ہے یہ سارے مسائل لکھے ہوئے ہیں کون بولا کون تجھے ہم نے مشکل میں بتا رہا ہوں اتنا مشکل وہ ایک اور نوجوان آیا میرے پاس میں وہ اللبی کر رہا تھا اور اللبی کے فائنل یار میں تھا تو کالیج والوں نے اس کو بولے بھائی ابھی تو فائنل یار میں ہیں اس لیے تجھے کالیج کا یونیفارم پہننا پڑے گا اس نے بھلا نئے کسی بھی قیمت پہ میں یونیفارم نہیں پہنوں گا وہ اپنے گلی کے جو مفتی تھے وہاں کے جو آکابیر تھے یعنی بغر ڈگری والے ان لوگوں کے پاس میں گیا ہوا بغر ڈگری والے مفتی صاحب بغر ڈگری والے آکابیر وہ آکابیر نے اور انہوں نے بولے اللہ کے نبی کیا ہے یہ سنت مسنون لباس ہے اگر تو یہ لباس اتار دیں گا تو تُو گمرا ہو جائے گا تُو جانلوں میں چلا جائے گا اب وہ نوجوان نے اللبی فائنل ایئر کی تعلیم چھوڑ دیا یہ بھارتیے کرتے پہ جامے کی وجہ سے اتنا اگھڑ کر کے اتنا مشکل بعد میں میں نے اس کو پچھا آپ کیا کر رہا مرگیا سپلائی کر رہا بولے بھائی مرگیا یہ دکان سے وہ دکان پہ وہ دکان سے وہ دکان پہ اچھا کر رہا میں بولا یعنی قوم کو ایک وکیل مل سکتا تھا وہی بچہ آگے چل کے اگر ہم اس کا حوصلہ افضائی کرتے اس کی وہ جج بن سکتا تھا لیکن ہمارے منگھڑت مفتی صاحب نے ہمارے مہلے کے منگھڑت اکابیر صاحب نے اس کو اپنے دل سے گھڑا ہوا ایک اسلام بتا دیئے کہ ہمارا بھارتیہ کرتا پیجامہ جو ہے ہمارے ماننیے پردان منتری جی کہ یاد رکھ ایمان سے خارج چھوڑ دیا اس نے اس نے اچھی بات ہے بلے بھائی یونی فارم نہیں پہنتا میں تمہارے کالیج کا یہ پرابلیم سے ہمارے معاشرے کہ ہمارے سماج کیا ہو یہ سارا اسلام کہا ملیں گا آپ کو یہ گھڑا ہوا من گھڑا دگلی کرٹ اسلام آپ کو انڈیا میں پاکستان میں بگلہ دیش کیوں قرآن و حدیث کا اسلام سکھنے ہی نہیں دیا ہم نے نو جوانو ارے آسان بتاؤ آسان بھائی تمہوں جو یونی فارم پہننا ہے پہنو کوئی مسئلہ نہیں ہے سی اے بننا ہے سی اے بنو ایل ایل بھی کرنا ہے ایل ایل بھی کرو بھیکوم کی پڑھائی پڑنا ہے ارے تم خالی ایمان والے تمہارا ایمان والا باقی رہنا یہ ضروری ہے اور ایمان اگر تمہارے دل میں حدیث ہے ہم کروڑوں منطبہ بیانوں میں بول چکے ہیں اور سن چکے ہیں کہ اگر کسی کے دل میں رتی برابر بعض روایاتوں میں رائی کے دانے برابر ایمان اگر کسی کے دل میں ہوں گا اس کو بھی اللہ دنیا سے درمگنا بڑی جنت دیں گے اب مجھے بتاؤ رتی برابر یعنی مرنے سے پہلے بھی اگر کسی نے قلیمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہی دیا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گا باقی اس کی پوری زندگی میں اس نے کیا عمل کیا اس کا حساب بھی نہیں ہوں گا یہ ہمارے حدیثوں کے اندر ملتا ہے اب ہم نے اتنا آوگھڑ اتنا مشکل اتنا complicated کر دیا نوجوان نا امید ہو رہے ہیں اسلام سے کیوں اتنا complicated کر رہے ہو بھائی تم اچھا اب سمجھ میں آیا جتنا ڈرہ کے رکھیں گے اتنا ہی قوم ہمارے سے جوڑی ہوئی رہے گی بار بار چھوٹی چھوٹی چیز پوچھنے کے لیے ہمارے پاس آئیں گے اس کے لیے اللہ حفاظت فرمائے ایسا نہیں ہے ایمان اور اسلام میں اتنی غصات ہے آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے رائی کے دانے مرافر بھی کسی کے دل میں ایمان رہیں گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے گی اس نے کبھی بھی نا امید مت ہونا اللہ کی ازاست سے ٹھیک ہے شکریہ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ